موسیقی 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 اداب نمسکار سسیگال دوستو ریڈیو خوشی 90.4 ایفم پر آپ کا سواگت میں ہوں آپ کا ڈوائن اور دلدار آرجے گرویل سنگھ اور ریڈیو خوشی 90.4 ایفم پر میرے ساتھ ہیں آج سردار ستنام سنگھ جی سوشل ایکٹیویسٹ مغل سرائیں سے مغل سرائیں ایک اترا پردیش کا بہت ہی اچھا شہر کہہ سکتے ہیں بٹ دوستو ایک بات یہ تو ہے کہ ہمارا جو سرکاری تنتر ہے وہ کئی بار اتنا ڈیلا ہو جاتا ہے کہ اس کے چلتے ہوئے شہروں میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے تم کئی بار شہروں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہروں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں نالیوں کے اوپر سے گندہ پانی بہر آہے اور بزلی آنے رہے پتہ نہیں کتنی کتنی سمسیہ ہیں جو ہمارے سٹیز میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مغل سرائے جو ہے وہ یورپ کا سٹی نہیں وہ انڈیا کا سٹی ہے اور خاص کر کے اتر پردیس کا سٹی ہے بہت بڑی سٹیٹ ہے اور اس میں بہت ساری مشکلیں ہوں گی تو آج ہم سردار سطنام سنگزی سے جانیں گے کہ یہ مغل سرائے کی سمسیہوں کے بارے میں کیسے جتنشیل ہیں کہ وہیں کے لوگوں کو اچھا جیون مل سکے تو آئیے کرتے ہیں ریڈیو خوشی پر سردار سطنام سنگزی کا ویلکم اور ان کے ساتھ کریں گے خوب ساری باتیں تو سردار سطنام سنگزی ریڈیو خوشی نینٹی پوئنٹ فور ایپ ایم پر آپ کا سواگت جی نمسکار آداب سر ساسی کال جی جی دھنیواد ایک بار پونہ میں منصوری کے ریڈیو چنل کے مادیم سے آپ سبھی کو نمسکار کرتا ہوں آداب کرتا ہوں گڑیبننگ کہتا ہوں اور بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ ریڈیو چنل کے مادیم سے پورے بھارت میں میری آواز جا رہی ہے میری آواز ایک عام آدمی کی آواز ہے ایک نورمل جو مدھیم برگی آدمی ہوتا ہے اس کی آواز ہے یہ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو کسی طرح سے روجی روٹی جو ہے اپنی کماتا ہے اور اپنے گھر کو چلاتا ہے اور صبح جب وہ اٹھتا ہے نیند سے اٹھ کے جاتا ہے اور ٹوتھ بریس پکڑتا ہے تو ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ بریس کو پکڑتا ہے تو وہ اس میں بھی ٹیکس پیٹ کرتا ہے بلکل بلکل ٹھیک نا وہ ٹیکس دے کر ہی وہ پیسٹ کرتا ہے اور انٹیم میں جب وہ سوتا ہے بیستر پہ جاتا ہے تو گوڈ میٹ لگاتا ہے یا جو کوئل لگاتا ہے مچھر کی مچھر دانی بھی لگاتا ہے تو وہ ٹیکس پیٹ ہوتی بلکل 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 یہ کام آدمی صبح سے لے کر رات تک وہ ٹیکس پیٹ کر رہا ہے دن بھر میں پتا نہیں کتنا اس نے ٹیکس پیٹ کیا ہے کیوں پیٹ کیا ہے آخر وہ دن بھر مر مر کے جو کماتا ہے پورے بھارت کی میں بات کر رہا ہوں اور میری باطل میں کہیں سے بھی کسی بر کٹاس نہ مانا جائے میرے شہر کی برائی نہ مانی جائے میرا گرو کی بات ہے کہ میں بنارس کے نزدیک مغل سرائے میں رہتا ہوں پندی دین دیال اپا دیا نرل جس کا نام اب ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو دن بھر ایک عام آدمی ٹیکس بھرتا ہے نا وہ مول بھوت سویدھائیں چاہتا ہے اس میں کیا چاہتا ہے کہ گھر کے باہر کی سڑک اچھی ہو بلکل بلکل تو کی ہر آدمی کی جورت ہے چلنے کے لیے نالیاں ساف ستری ہوں نالیوں میں کہیں بھی جو ہے کچھ بھی گندگی جمانا ہو اگر وہ گلی میں نکلتا ہے تو اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو بلکل جی سڑک پر چل رہا ہے تو سڑکیں ٹھیک تھاکھوں تاکہ اس نے جو کسی طرح سے پیسے بچا کر اپنی موٹر سائیکل لی ہے یا ایک سستی کار لی ہے وہ ٹھیک دھنگ سے جو ہے چلتا ہے بلکل اس کے بچوں کے لیے ہر آدمی کے گھر میں ایک بلا سا جو ہے گراؤن نہیں ہوتا ہے بہت چھوٹے دو کمرے تین کمرے کے مکان میں ایک عام آدمی رہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ سام کو اس کے بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا کہیں میدان ہو جائے بلکل کہیں فیلڈ ہو جائے پارک ہو جائے ٹھیک ہے یہیں سویدھائیں اس کو چاہیے کوئی اگر سے لگزریس لائف نہیں چاہیے اس کو اور اس کے لیے جب وہ ٹیک پیٹ کرتا ہے تو ہمارے سہر کے جو سرکاری تنتر ہیں مغل سرائے نہیں کہیں کے بھی کہیں کے بھی اگر سرکاری تنتر بیٹھا ہوا ہے تو ان کو اگر ادھکاری ہیں اور وہ پڑھ لکھے سرکار ان کو چون کر بھیجتی ہے اگر سرکار ان کو یہاں پر ان کی پوسٹنگ کرتی ہے تو وہ اسی لیے آتے ہیں کہ چیزوں کو صحیح طریقے سے امانداری سے چلائیں اور اگر جنتا کسی نیتا کو چون کے سامنے لاتی ہے اپنے مت اپنے ویچاروں کا دان کر کے وہ مت کا پریوک کر کے اگر وہ کسی کو بیٹھاتی ہے تو اس لیے نہیں وہ پانچ سال تک وہ لوٹ مار کرے جی بلکل جو کی آج سال کا ایک مطلب ایسن سا ہو گیا ہے کہ سرواتی چرن میں آدمی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اور انتیم کے ایک سال تو اتنا اچھا وہ کام کر دیتا ہے کہ پوچھئے مت انتیم کے ایک سال کام کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ایک اہم آدمی ایک نارمل جو لوگ لائف جیتے ہیں ان کو دن بھر میں اتنا سمع ہی نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں میں ماتب اچھی کر دیتا ہے وہ انتیم کے سال میں ساری چار سال کی جو ہے گلتیاں ان کی بھول جائے کیسے بھول جائے جاگ رکھ ہو رہا ہے دیس دیس آگے بھول رہا ہے میرا بھارن بدل رہا ہے لوگ جاگ چکے ہیں تو ان کو ان کی جمہداری کا احساس درانے کے لیے ہمیں آپ کو ہی آگے آنا پڑے گا اگنور نہیں کرتا کبھی کبھی اس چیز کو آدمی اگنور کرتا ہے کبھی کبھی نہیں چھوڑو یار مجھے کیا لنا دینا لیکن بھائی میرے بھارن تمہاری جیب سے اگر وہ جیستی کا ٹیکس اور کئی طرح کے ٹیکس جا رہے ہیں تو آپ سے ہی یہ لینہ دینہ ہے آپ کو سامنے والے ادھکاری اور نیتا کو بینا ڈر رہے ڈر کس بات کا ڈر کس بات کا آپ ایک دم نہ ڈر رہے ہیں وہ نیتا ادھکاری ہیں وہ آپ کے روپے سے تنکھا پاتے ہیں آپ کے ٹیکس سے وہ تنکھا پاتے ہیں نہ کہ ان سے آپ تنکھا پاتے ہیں بالکل بالکل تو آپ ان کو اس جمہداری کا احساس نیتر ہو کے دلائے میں ایک عام آدمی سے کوئی یہ پتانا چاہتا ہوں کہ ایک اپنی طاقت کو پہچانو اپنے پاور کو پہچانو جاگو اور ہمیسہ نیتر ہو کے سامنے والا اگر کسی جمہدار پد پر ہے یا آپ نے اس کو چون کے بٹھایا ہے تو ان کو اس کی جمہداری کا احساس ایک سمیہ کے بعد ایک سمیہ کا تطور ملا کیا ہے اگر کوئی کسی کی گتی پر بیٹھتا ہے تو تو اس کو سمجھنے میں بھی سمیہ لگتا ہے ویسے ہی لگتا ہے جیسے اگر جیسے اگر جو گھر میں بات ہیں یا کوئی بھی ایسا بجرگ ہے اس کی آکاسمک پرٹی ہونے کے بعد گھر کی جمہداری اگر اس کے بڑے بیٹے یا کسی بھائی یا کسی بندو یا بہن یا ماتا پہ آتی ہے تو گھر کی جمہداریاں پڑھنے سے اچانک سے وہ اس کا نروہان پہلے کی طرح بڑیاں یا کھرار نہیں کر پاتا ہے میں تنہوں باتیں کر رہا ہوں تھوڑا سمیہ چاہیے ہوتا ہو تو ایک سمیہ تنے کے بعد آپ نیڑر ہو کر نیڑر ہو کر اپنی باتوں کو سممان پور وقت سمجھائیں اس کو پہلے سمجھائیں میرے بھائی اور اس کا پور جوڑ بھی روز کر دو تو یہ میرا کہنا ہے پہلی بات دوسری بات کی میرا نبر جیسا کہ میں نے کہا گروہ کی بات ہے کہ میں یہاں کا نیوازی ہوں میری پیڑائیس یہاں کی ہے اور میں دوہزار چولہ سے میں سگری ہو گیا سماج شیوہ کی کارے میں مجھے اچھا لگنے لگا اور جو چیز یہ کہا گیا ہے بجرگوں نے کہ بیٹا وہی کرو جو تم کو دل سے اچھا لگے تو مجھ کو دل سے اچھا لگتا ہے پیسہ کمانے کی چاہت کبھی بہت نہیں رہی اتنا ہی مانگتا جتنا میرا گھر اپنا جو ہے پریواہ چل جائے اتنا ہی چاہیے مجھے لیکن اگر مجھ سے کسی کا بھلا ہوتا ہو تو اس میں جو ہے میرے جو بھی گروہ ہیں دس گروہ ہیں گروہ گرن ساہید جو بانی ہیں پر عمل ہوتا ہے تو میں عمل ضرور کروں گا نگر کی سمسیائیں میرے نگر کی سمسیائیں وہی ہیں جو ان بھی کئی سہر کی ہوں گی وہاں پر کیا چل رہا ہے میرے کو نہیں بتا میرے سہر میں بہت برا حال ہے یہاں کی نالیا سرکیں سٹریٹ لائٹ اور سمجھ لیجے بہتر حالات ہیں ابھی میں نے کہا کہ اس چیچ کو صدھارنے کا پریاس ہم سب کر رہے ہیں ہم سب کا مطلب جو بھی جاگرک ہو گئے ہیں جاگرک جو ہیں وہ نگر کی چنتہ کر رہے ہیں چنتن کر رہے ہیں وہ اس اور لگے ہو گئے ہیں تو اپنا پریاس ہے ریڈیو کے مادیام سے اسی پر پرسنل کتاچنا کرتے ہوئے اپنی بات اس ہر سرکاری تنتر نیتا تک رکھنا چاہتا ہوں جس کام کے لئے آپ کو بنایا گیا ہے اور پورا سمجھ مل گیا ہے اور آپ نے ابھی تک کارن نہیں کیا ہے تو کرپیا اس اور آپ جو ہے دھیان دیجئے بلکل جی بلکل جب آج یہ باتیں بتا رہے ہیں تو اس میں آپ نے ویسے تو ون ورڈ میں بول ہی دیا ہے کہ ہمارے شہر کی سڑکوں کی حالت بری ہے اور میں نے خود بھی آپ کے دیکھا ہے ویسے میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا کیونکہ میں آپ کے شہر میں ایزے میمان آیا تھا آپ کے پاس بٹم جب آ رہے تھے بنارس سے مغل سرائے کی طرف اور شڑکوں میں سڑک کم اور گڑے زیادہ دکھتے تھے اور ایسی بات نہیں ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میرے شہر کا حال بھی یہی ہے جبکہ میرا شہر ہے جو انڈیا کا نمبر ون ٹورس پلیس ہے اور ہل سٹیشن ہے اور پورے بار تہیر نہیں ورلڈ سے جہاں پہ لوگ گومنے آتے ہیں تو سڑکوں کی حالت یہاں بھی ایسی ہے تو سر میں یہی جاننا چاہاں گا کیا ہمارے لوگوں کا یہ ٹیکس کا اتنا پیسہ جاتا کہاں ہے اور جہاں ہمارے جو اوپر یہ جو سرکاری تنتر ہے کیا وہ سویا پڑا ہے جہاں جن لوگوں کو ہم اتنی بڑی بڑی سیلرییاں دیتے ہیں میں یہاں پہ شبد ہم مجوز کر رہا ہوں ریزن جے ہے کہ وہ سیلرییاں ہمارے پیسے سے جا رہی ہیں میرے سے آپ کے سے ہمارے لسنرز کے پیسے سے کیا وہ ہماری سمسیوں کی طرف دیان کیوں نہیں دے رہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بھی تو ایک بڑا کوسٹن پیدا ہوتا ہے جی جس دن ایک عام آدمی جاگ جائے گا جاگروپ ہو جائے گا اس دن سرکاری تنتر اور نیتا کو جاگنا ہی پڑے گا تو ابھی میں اس بات پہ آتا ہوں کہ مغل سرائے جو بنارس کی نزدیک ہے بنارس وانانسی اتحاسک نگری راجاؤں مہراجاؤں کی نگری اور یہ ایسا اسطحل ہے کہ جہاں پر درسن کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں پراشین مندر ہیں اتحاسک مندر ہیں اور شیو کی نگری کہتے ہیں اس کو بلکل بلکل تو وہاں پر ہمارے بنارس بدل رہا ہے اور جو آگے دیکھ رہا ہے وہ آگے اور اچھا بنے گا جی تو میں کہتا ہوں کہ جب بنارس بدل رہا ہے تو پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نگروازی بیٹھے ہوئے ہیں مغل سرائے سے اتنی مغل سرائے کو اپیچھت کیوں کیا دیا ناراجگی کیوں مغل سرائے سے مغل سرائے صرف نام بدلنے تک ہی سیمیت کیوں کر دیا گیا مغل سرائے سے دین ڈیال اپاد جائے نگر بنانے میں جتنی سکریتہ دکھائی گئی اتنا مغل سرائے کو سندر بنانے میں اتنی اپنا جو سنتر ہے وہ کیوں نہیں ہے آپ نے کیا اچھا کیا ہاں ایک بات تاریخ کروں گا کھل کے تاریخ کروں گا کہ مغل سرائے کا ریلوے سٹیشن سندر بن گیا ہے پہلے سے بہت ہی بدلاؤں بھی آ گیا ہے اور اچھا لگتا ہے کوئی باہر سے آ کے بولتا ہے کہ ریلوے سٹیشن تو آپ کا بڑا اچھا ہے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے گر لیکن یہ گر وہ مجھے وہاں پر جب وہ سٹیشن سے باہر نکلتا ہے وہی انتار وہی رسدار وہی دوستیار وہی پرانی تو بولتا ہے یار یہ تو جمین اسمان کا انتر ہے سٹیشن سے باہر آؤ تو سہر کا بتر حالات ہے اور جو مغل سرائے کو چھوڑ کے کئی سالوں پہلے باہر چلے گئے تھے اگر وہ جو ہے لارڈ کے مغل سرائے آتے ہیں کئی سالوں کے بعد تو کہتے ہیں کہ بھائی جیسا چھوڑ کر گئے تھے ویسا یہ یہ تو اتنے سالوں میں کچھ نہیں بدلا تو مغل سرائے کا بکاس جیسے کی میں نے کہا کہ کھیل کا کوئی میدان آپ کو شہر نہیں دکھے گا جہاں پر کی بچے جائیں اور وہاں پر ان کو کوئی کھیل کا میدان دکھے کوئی پارک ہو بچوں کے لیے جھولے ہوں یا ایسی بھی کوئی چیز ہو ایک ماتر سہر میں سواس پارک کی چھوٹا سا پارک تھا جس کی بد تک ڈالات ہیں اس سمیں وہاں پر خیر اب میں کیا کہوں کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے شہر کی برائی کر دی لیکن آپ خود کبھی اگر آئیں گے یا آپ کے ریڈیو چینل کے لوگ آئیں گے دکھیں گے کہ اس سواس پارک کی جو کنڈیسن اس میں کیا کیا ہے تو مغل سرائے میں پچھلے دس سال سے ایک پارٹی بیسیس کا یہاں پر نگر پالکہ کے جو ہے چیئرمین تھے اور انہی پارٹی بیسیس کے بیڈھائیق جی ہیں انہی پارٹی بیسیس کے دس سال سے سوری نو سال سے سانسد جی جو ہے بیراجبان ہیں نو سال بیٹھ گئے ہیں یہ انتیم سال چل رہا ہے اگلے سال لوگ سبھا کے جو ہے چناؤں ہیں تو جنتہ جنارکن ہے جنتہ بلوان ہے اسور ہے وہ جو بھی جو ہے فیصلہ کرے لیکن بس میں پھر کہہ رہا ہوں کسی پر ٹکہ ٹک پڑی نہیں لیکن جو نو سال یہاں پر بیٹھ کر اس میں آگے رہیں گے کی جائیں گے اسور جانتا ہے ان سے یہ پرسن کیا جائے کہ مغل سرائے نگر آپ جب یہاں پر آئے نو سال پہلے نو سال پہلے جس جو ہے کنڈیشن میں تھا نو سال بعد آپ نے کیا کیا بدلا بلکل ان کو بھی تو اپنا اپنی ریپورٹ دکھانی پڑے گی بچے کو بھی تو ایک سال اگزام جب وہ کسی بھی کلاس میں اپنی ایڈوکیشن پرات کرتا ہے سٹوڈی کرتا ہے میند کرتا اگزام دیتا ہے تو اس کو ریپورٹ کارڈ کون مانگے گا جنتہ کو ہند کھانا پڑے گا ان کو اور جنتہ کو جاگرک ہو کے پورے حق سے مانگنا بھی چاہیے ان سے ان سے میں پوچھتا ہوں ریڈیو کے مادیم سے کہ وہ نو سال میرا مغل سرائے جنتہ کا مغل سرائے اس نے کیا بدلا کتنا اس سمیں کنڈیشن کیا تھی اور آج کتنا سندر انہوں نے مطلب بنا دیا نگر کے بیدھائیق ماندنی بیدھائیق بہت ہی آدھرانی بیدھائیق ہیں وہ ابھی ایک سال گیر سال ہوا ہے اپنی طرح سے وہ کام کر رہے ہیں ان سے بھی یہ پرسن پوچھے جائیں گے میں ایک کام آدمی ہوں اور عام آدمی کے پاس پوری آتھورٹی ہوتی ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے بلکل میں نے کہانا کہ ایک سمیں سب کو دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آج اگر کسی کسی میں بیٹھا ہے تو اس سے کل کو ریزلٹ پوچھ لو اچھا کر رہے ہیں لیکن ایک سمیں کے بعد ان سے بھی پرسن پوچھے جائیں گے اب میں آتا ہوں موگل سرائے آپ تو خیر باہر کے ہیں موگل سرائے نگر کا بہت ہی گرما گرم بتا تھا نگر پالی کا چناؤ یہ چیرمین کا چناؤ یہ ایک رکار بنا ہے اس ایک کنر کنر جس کا نام ہے سونو کنر سونو جی کنر جو ہیں وہ چیرمین بنی ہیں اور اتر پردیس کے اتحاس میں یہ تیسری کنر ہیں جو کی چیرمین کے پد پر ہیں سترہ اٹھارہ سال کے بعد یہ پھر سے پنا ایک ریکارڈ بنا موگل سرائے میں موگل سرائے بنا رس کے اتحاس میں ناری بھی بنی ہیں لیڈیس بھی بنی ہیں جینس بھی آ کے بیٹھے لیکن نر ناری سے جب جنتہ سنتوشت نہیں ہوئی اتنی اتنی سنتوشت ہو گئی کہ ان کو ایک کنر کو چنکے اس پد پر بیٹھانا پڑا اور انہوں نے بیٹھایا اور پوری سا سممان سے جنتہ نے اپنی پلکوں پر بیٹھایا سممان دیا اور چیئرمین کے پد پر منونیت ہوئی تو میں مغل سرائے کی جنتہ جانتی ہے کہ سونو جی چیئرمین کے ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ ہی ابھی ہوں ابھی ہوں میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ میں امانداری کے ساتھ ہوں جو بھی نگر کا وکاس اسٹیٹ کا وکاس دیس کا وکاس اگر پوری امانداری سے کر رہا ہے تو میں ستنام سنگھ سوسل ایکٹیویسٹ میں چوبیس گھنٹس کے ساتھ کھلا ہوں تو نگر کی چیئرمین کے ساتھ میں فیلحال تو ہوں جس دن لگ گیا کہ وہ صحیح طریقے سے امانداری سے نے کیا بولا ایک سمیں دینا چاہیے آدمی کو بلکل جی بہت 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 یہ چاہتے ہیں ہدیلی میں دہی نہیں جنتی ایسا لوگ کہتے ہیں کہا جاتا ہے آپ نے بیٹھایا تو بسواس رکھئے میں اس بات کو ان کے ساتھ ہوں ابھی تو ان کی طرف سے میں یہ بات کہ رہا ہوں کہ تھوڑا ان کو بھی سمیں دیجئے اگر وہ بھٹکتی ہیں بھٹک جاتی ہیں ایک سمیں ہونے کے بعد تو میں خود ان کا بھروت کروں گا یہ باتیں ہو گئی خوب ساری اگر آپ نے بنایا ہے تو اس بات کو دھیان رکھئے گا کہ ان کا پچھلا کوئی اتحاس نہیں رہا ہے نہ ان کے پریوار کا رہا ہے کہ وہ راج نیتہ ان کے پریوار میں سے کوئی بھی ہوا ہو یا وہ تھی ان کو جانکاری نہیں ہے اور جانکاری اگر آپ کسی بچے کا نام کلاس میں لکھواتے ہیں تو پی جی میں جاتا ہے تو آپ پی جی میں جاتے ہی دس دن بعد اس کا ٹیسٹ لیں گے تو وہ کیا بتائے گا آپ جی ستنام سنگ جی یہ باتیں تو ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ ایک آپ کے آس پاس چندہسی کوئلہ منڈی ہے اور اس کوئلہ منڈی کے لیے آپ لوگوں نے اندولن بھی چلایا ہوا تھا وہ کوئلہ منڈی کی کیا سمسیاں ہیں چندہسی کوئلہ منڈی کی اور ان کے اوپر آپ کو کیوں اندولن کرنا پڑا اور کیا اس کے ریزلٹ نکلے یہ بھی ساری باتیں آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ جرور شیئر کیجئے کیونکہ ہمارا جو سمیہ ہے وہ شیہ بجے تک تھا بٹ اب ہم شیہ بجے سے اوپر بھی آپ کو سمیہ دے رہے ہیں تاں کہ آپ اپنی شیئر کی سمسیاں ہیں جو وہ ہمارے لسنرز کے ساتھ رکھ سکیں تو ابھی آپ اس کے اوپر بھی بات ہے جو وہ کنٹینیو رکھئے کہ چندہسی کی کوئلہ منڈی کے کیا سمسیاں ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں کو اندولن کرنا پڑا جی سر جی بہت بہت جنیواز آپ نے بہت اچھا وشہ دیا مجھے اور اگر میں ایسے کہوں کہ یہ سہر مغل سرائے پنڈی دیم دیال اپاد جائے نگر کا سب سے گرم مدہ ہوگا تو یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سب سے گرم مدہ ہے مغل سرائے سے دو تین کلومیٹر آگے بڑھتے ہی آپ کو ڈانڈی سے پہلے چندہ منڈی ملے گی لگ بگ چالی پچاس سال پہلے پلاو سے اٹھ کے یہ منڈی مغل سرائے میں آگئی سرچت مغل سرائے کے پاس ہے سرچت مرائی آتا ہے اس کو اور یہ منڈی بسی آن روڈ یہ پوری منڈی ہے جہاں پر جو بھی ٹرکے آتی ہیں جو بھی مال آتا ہے جاتا ہے وہ ٹرکے سڑک پر رہتی ہیں سنگل روڈ ایک چوری روڈ نہیں جانے آنے کے لیے اسی کے اگل بگل یہ منڈی ہے آپ جب منڈی ساف کپڑوں میں آپ نہ دھو کر آفیس اگر آپ پڑاو میں ہے یا بنارس میں حیرام اگر جانا ہے تو گرانٹی ہے ایک سو ایک پرسنٹ کی ساتھ اتری کنڈیسن میں آپ نکل نہیں سکتے وہاں جب کی اتنا آوہ گمن ہے اتنا ٹرافک ہے کہ وہاں پر کبھی ہو کر ہی جو اجرانا ہوتا ہے تو بچے ہیں چھوٹے بچے بڑے بچے وہ دھول مٹی کے کار بس کے سین سے آپ اس کو بند بھی کر دیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے جاتے ہی ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگ بس سے جاتے ہیں جی ہے میں نے کہانا کہ طبقہ ہوتا ہے گریب طبقہ سکتی الگ بھرگ ہیں جن کو سویتھا پڑتی ہے وہ بنا آن جان اپنا رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس کار ہی ہو وہ کار سے ہی جائے سکوٹی سے بھی نکلتے ہیں بائیک سے بھی نکلتے ہیں سائیکل سے بھی نکلتے ہیں لوگ جانے آنے بلکل اور وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ دست کوئی تھوڑا نہیں ہے بھیان کر ماترہ میں آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ اتنا دست وہاں پر ہے تو اس کو پہلی بات جو ہے دیکھا گیا ہمارا جیسے کہ سرکاری تنتر کہیں کبھی ہو میں پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں جب کوئی راج گدی دے دی جاتی ہے جنتہ ہی دیتی ہے تو وہاں پر اس چھتر تو اپنی آپ سے دیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ جمہداری ملی ہے تو انگر کی جنتہ کہاں کہاں سے پریشان ہے میں اس پر چاہت کیا ہے پیتا جی کو لگ گیا تو اگر وہ لاک سب دے دیتے ہیں بٹھا کے بات کرتے ہیں تو ایسا کبھی ہوا نہیں یہ دیکھتے 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 اس کا ویروت کیا دیا اس کا ویروت کیا دیا دھول مٹی سے اوپر سے وہاں پر بیہار اور اتر پردیس ہجاروں ملدور کام کرتے ہیں روجی روٹی ان کی چاہتی ہے وہی سے اب وہ کتنا کتنا بچیں گے جن کو اسی دھول میں رہ کر کام کرنا ہو بیمار پر جائیں گے بیمار پر جائیں گے ان کی جانت کروا لیجئے کتنی روگوں سے گرسیت ہیں یہ ساب ساب معلوم پڑے گا میری بات کی سچائی اور وجن معلوم پڑے گا جی بلکل بلکل وہاں سے پریشان ہو کہ یہ آنزولن شروع کیا گیا کہ ہم کو دھول مخت چندہسی چاہیے چندہسی میں لوگ کام کر رہے ہیں میں کہیں سے بھی ان بیپاریوں کا ویروض میں نے کبھی نہیں کیا بیپار بہت ضروری ہے اور اسی تندہسی منڈی سے بہت سے لوگ آج نیچے سے اوپر تک پہنچے ہیں اچھا خاصہ روزگار ہے اور راجت سوکہ بہت بڑا بھاگ سرکار کو پہنچتا ہے جس جگہ سے آمدانی جو ہے اچھی نہیں جبردست ہو اس جگہ کے وکاس پر سرکار کا دھیان کیوں نہیں گیا سرکار مطلب کسی بھی گورنمنٹ کا سپا کی ہو بس پا کی ہو بھاچ پا کی ہو کانگریس کی ہو کانگریس بج پی چاہے کسی پارٹی سے میرا مطلب نہیں ہے میں نے یہ کہنا ہے کہ ہم آدمی ہوں تو جو سویدھائیں ہیں وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ مجھے دے پرثم پرثم چرن میں ہم لوگوں نے اپنی اپنی باتوں کو رکھا لیکن جیسے کہا نا کہ سرکاری تندر کوئی بھی گورنمنٹ بیٹ جائے تو کانگر مٹی کا تیل ڈال لیتی ہے وہ سن نہیں پاتی ہے کہ یہ کام جنت کیا بول رہی ہے کیا چا رہی ہے وہ پہلے تو جلدی آفیس سے اٹھ کے باہر نہیں آتے ہیں کہ بھائی اگر ویروت کر رہا ہے تو اس کی باتوں کو سنا جائے یا ان کو بلایا جائے تو کرتے کرتے ہم لوگوں کو ویروت اپنا تیج کرنا پڑا دھرنا چندھاسی کی دھول میں جس میں موبائل فون اپنے آپ بند ہو رہے تھی اتنی ہیٹ تھی وہاں پر اور سب کچھ کرنے کے بات بھی میں ایک بات یہاں پر جرور رکھوں گا آپ کے چنل کے مادیم سے بات ہو رہی ہے میں نے اپنی کئی ویڈیو بنائی چندھاسی بیٹھے جو بھی میرے نیتا ہیں راج نیتا ہیں ان تک پہنچے وہ سن سکیں اور کاروائی کریں اور اوپر تک پہنچائیں لیکن میں نے ہر ویڈیو میں یہ بات کہی ہے چندھاسی جیسے کی میں نے کہا کہ نگر کی وکاس میں تین لوگوں کا سب سے بڑا جو ہے ایک ہاتھ مال لیجیے اور ان کا اترادائی تو ہے تین لوگوں کا مکہ روح سے وہ کون کون ہیں نگر پالکہ کے چیئر مین ماننی ویڈھائی اور ماننی سانسط مہدے میں پیچھے ابیان میں بار بار یہ بات کھل کے رکھی تینوں ایک ہی پارٹی کے تھے میں اپنی کسی بات مکھے منتری بھی اسی ہی پارٹی کے مکھے منتری میں نے اس لیے بولا کہ نیچے سے اوپر تک بات پہنچ سکتی تھی یہ مدہ ہے اس مدہ پر سمدھان نکال نکال چند آسی اکیلے چیئرمین صدھار نہیں سکتے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اکیلے ویدھائی بھی نہیں کر سانسط تو ہمارے میں اس لیے اس پر جوڑ دیتا ہوں کہ ہمارے سانسط کیول سانسط نہیں ہے وہ کیبینٹ منتری ہیں اور کیبینٹ منتری جو ہمارے ماننی پی ایم کے بغل میں بیٹھتے ہیں سوچ یہ ان کی پاور کتنی ہوگی موڈی جی کے بغل میں جو منتری بیٹھتے ہوگی ان کی پاور کتنی ہوگی تو میں اس لیے ان پر بار بار یہ جو دیتا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ تینوں ایک پارٹی سے ہیں اگر تینوں بیٹھ کے بات کر لیں گے آپ پس میں تانہ بانا کر لیں کہ کیسے کرنا ہے یہ نگر کی سمسیہ جتل ہے اس سمدھان ہو گیا ہوتا پچھلے دس سال سے ایک ہی تینوں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے میٹر میں نے کہا نا ابھی دو مہینے ہوئے ہیں 27 تاریخ آج 25 تاریخ ہیں 27 تاریخ کو دو مہینے ہوں گے ماننی چیئرمین سونو کنر جی کو بیٹھے ہوئے اب کیا ہے بیدھایق جی سانسد جی سیم پارٹی کے ہیں اور چیئرمین جو ہے نردل تو ابھی لوگوں نے کیا کیا ہے جیسے ہی دس سال کے بعد چیئرمین بدلا اور اس میں ہم لوگوں کا بھی رول تھا یہ آندولن کا اثر تو پڑا ہے جو لوگ ایک بات اور پیدو چینل کے مادیم سے ریڈیو کے مادیم سے جو لوگ کہتے ہیں آندولن کا اثر نہیں پڑتا وہ لوگ دیکھ لیں کہ آندولن کا ہی اثر پڑا ہے تخت بدل گیا تخت بدل گیا اب جو لوگ بھی فیس بک سوسل میڈیا وات سوری وات سوری انسٹاگرام کے مادیم سے سوسل میڈیا کہ کسی بھی پٹل کے مادیم سے جو لوگ ویروض کر رہے ہیں کہ بھائی اب چندھاسی کی دھول کہاں چلی گئی اب چندھاسی کی دھول تاپ کیوں نہیں ہو رہی ہے میں ان سے ریڈیو کے مادیم سے کہنا چاہوں گا ابھی بھی یہ صرف چیئرمین کے بس کی بات نہیں ہے جب تک اس میں چیئرمین ویڈھای سانسر ایک ساتھ کام نہیں کریں چندھاسی کی دھول کا مددے کا سمدھان کبھی نہیں ہو سکتا اسمبھو ہے اور ابھی بھی میں اس مددے پر اڈک ہوں اور جو بھی آندولن ہے دھول چندھاسی آندولن یہ بند نہیں ہوا ہے یہ نرنتر چلے گا لیکن میں پنا بول رہا ہوں یہ اکیلے چیئرمین کی بس کی بات نہیں ہے میری پچھلی ویڈیو پر دھیان دیجئے چیئرمین بیدھایک سانسر ٹھرم پارٹی کے تے ابھی چیئرمین الگ نردل ہے لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تینوں جب تک ایک نہیں ہوں گے دھول مک چندھاسی کا سمادھان کبھی نہیں ہو سکتا اور میں ایک بات اور آپ کا ایک منٹ اور لوں گا بلکل صرف چندھاسی کی دھول جھالو مارنے سے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تو کسی اگر مان بلدی یا کچھ پتھر اتھر لگا بھی دیں گے پانی ریس آئی جائے گا دھول آئی جائے گی جو 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 جڑ کہاں پر ہے تو میں ایک بات کیلئے ابھی شکریہ عدا کرنا چاہوں گا اپنے سرکار کا ماننی سیم مہدے کا یوگی جی کا مہدی کا مہدی جی کا ویدھائی مہدے کا سانسط کا جہاں پر اچھی بات ہے جو تاریف کرنی ہے وہاں اچھی بات میں کہوں گا یہ سکھ لیم کی روڈ بن رہی ہے آپ جب پناہ آئیں گے تو پڑاؤ راج گھاٹ پول سے آگے آئیں گے پڑاؤ پڑتا ہے پڑاؤ سے موگل سرائے آگے بائی پاس تک سکس لین کی روڈ بن رہی ہے جب وہ سکس لین کی روڈ ہوگی تیار ہوگی تو موگل سرائے سے بنارہ جانے آنے میں کئی دکتوں کا سمدھان ہو جائے سمیں بچے گا ٹریفک بھی سمدھان کر دیں گے کہ آپ کو دیکھ بسواس نہیں ہوگا کبھی 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 بات ہے سلک بن رہی ہے لیکن چھوڑی کرن جب چناصی منڈی میں آئے گا تو چھوڑی کرن سے بھول ختم نہیں ہوگی سلک جو چھوڑی ہوگی بھول یسا بھت تک آتے ہیں چند آسی میں چھ مکھ مار گئے ایسے کہ دیپو جو آتی مال لے آتی ہیں وہ سلک سلک دیپو تک جاتی ہیں اپنے مال کو لوڈنگ کرنے کے لیے تو جو جانے کے مار گئے آپ تو اتنی بدتر حالہ تا اس کی اتنی خراب روڈ ہے پانی کی روستہ لائٹ کی روستہ وہاں کچھ نہیں ہے ایک بات اور وہ راستے سرکاری نہیں ہے پرائیویٹ راستے ہیں لیکن اگر کسی پرائیویٹ جگہ کے کام سے جنتہ کو دکھت آ رہی ہے سرکاری تندر نیتہ سانسر بیدھاری چیئرمین کو بلا کہ یہ بات ان سے کرنی چاہیے بھائی آپ کی پرائیویٹ جگہ سے سہر والوں کو دکھت آ رہی ہے تو بات کریں بیٹھ کے اس سے جتنے بھی ڈیپو آج ہیں ان کے مالکان کو بلا کے میٹنگ کریں بات کریں اور بیچ کا راستہ نکالیں کہ بیپاریوں کو بھی دکھت نہ آ بات کرنی ہی چاہیے ان کو کیوں نہیں بات کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں بتا اگر وہ ڈیپو کے راستے جو ڈیپو سے روڈ تک آ رہے ہیں پوری طریقے سے امانداری سے سلک بنے پکے ہو جائیں وہاں نالی بن جائے وہاں اگر آئیت لگ جائے تو جو دیکھیں پرک پیئے ہوتے ہیں اس میں سے جو بھی کوئلا جب وہ پانی میں بھگ جاتا ہے وہاں پر نالی نہیں ہے پہلا بات پانی لگا وہی کوئلا اور یہ روڈ سے ہوتے ہوئے ٹوٹی روڈ سے آتے ہیں اور وہی جو ہے جن تک کران بنتا ہے بلکل جی بلکل جب روڈ صحیح ہوگی جب اس پائیوں میں وہ گیلی مٹی گیلہ جو کوئلا آتا ہے وہ ٹرانسپورٹ سے روڈ تک نہیں آئے گا تو روڈ پر بھی گندگی نہیں ہوگی تو جب وہ چھے راستی بہت ہی سندر ساپ بن جائیں گے تو چند آسی کی دھول کا سما دھول بہت یہ پرسینٹس تک اچھے پرسینٹس تک جو نکل جائے گا اور پاتھ میں جو ہے روڈ کی اگل بگل کا جو بھی اپنا ہے وہ اتنی وہاں پر گڈے ہیں ٹوٹی پوٹی روڈ ہے اور سب کچھ ہے کی پی ڈی کو اس پر دھیان دے کر ایک وہاں پر بجت پاس کر کے وہاں پر بھی کام کر آنا چاہیے میں مانتا ہوں کہ سکھ سلین جب وہاں تک آئے گا تو اس کا سمادھان بھی کچھ حد تک ہوگا کچھ حد تک ہوگا لیکن ہنڈ پرسن سمادھان نہیں اس پر اچھی طرح کام کرنا ہوگا بہت بڑی اثر بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی آشا کرتے ہیں کہ آگے سے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور سمیہ سمیہ پر آپ ریڈیو پر آکے اسی طرح اچھی اچھی بات ہمیں بتاتے رہیں گے بہت بہت سر دنیاواد آپ کا ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایف 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 کے ساتھ بات کر دے کے لیے سردار سنام سنگھ جی آپ کا بہت شکریہ سر بہت دنیاواد میں آپ کا دوں گا ایک بار چلتے چلتے میں اندیم میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جی اپنے لیے جی تو کیا جی اپنے لیے اگر آپ جی رہے ہیں تو جی نا بکار ہے جی جی ہر دھرم گرند میں کہا گیا ہے دسونت کو دان کرو یہ بات میں اپنے دوستوں کے بیچ بھی کہتا ہوں اپنے پتر سے بھی کہتا ہوں سب سے جہاں جگہ ملتی ہے بار بار کہتا ہوں بات کو دسونت دان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روپے کا ہی دان کرنا ہے سمیں کا دان کر دو وہ سمیں اگر آپ پیسہ دینے میں آپ کی کی سمیں دان کر دو دوسروں کے لیے سیوہ دان کر دو مطلب آپ کو اگر آپ سمیں بھی دیتے ہیں اگر آپ دھن دیتے ہیں تو آپ دھن سے کریے دھن دیتے ہیں دھن سے کریے لیکن دوسروں کے لیے بھی سوچ کریے اور دوسروں کو اس کے لیے پریجید کریے بس آپ سو تھوڑا سمیں اور لوں گا کہ میں ایک نیویتن کرنا چاہتا ہوں رکت دان رکت دان پر میرا ویسے یہ جو رہتا ہے کہ رکت دان کے لیے لوگ آگے آئیں بلڈ ڈونیٹ کریں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے یہ کسی فیکٹری میں دیکھئے بن نہیں سکتا لوگ ہی دیں گے اس کو اور ہر گھر میں اس کی ضرورت کبھی کبھی آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو برے ٹائم پر ملے لیکن دینا ہم اگدم نہیں چاہتے ہیں نوجوان پیڑی میں سے کچھ تو جاگرک ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی پرسنٹیج اتنا آدھیک ہے کہ لوگ دینا نہیں چاہتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں میں آپ سب سے نویزر کرتا ہوں بلڈ ڈونیٹ آواز شروع سے تیار ہے بس اور کچھ نہیں سکرین پر لکھے ہوئے ہمارے نمبر پر کیجئے ہمیں کال ہم آپ کو بھی دیں گے ریڈیو خوشی پر موقع اور آپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ بات اور اس کے ساتھ ہی دیجئے ازازت اپنے ڈوائن اور دلدار آرجے گرویل سنگھ کو کل کو میں کسی اور شکشیت کے ساتھ پھر ہوگا آپ کے روبرو ریڈیو خوشی 90.4 ایف گنگناتے رہیے کانواد رب براکھا گوڑ بائی ٹا ٹا دوست